بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے سترہ فروائی سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج منڈے کا پیر کا تین چار خبریں ہیں امپورٹنٹ ہیں اچھی اچھی ہیں اور کچھ پہلے بھی آپ ہم نے ایک دو خبریں آپ سے شیئر کی تھی لیکن ایک تو ہے جناب احسان اللہ احسان طالبان کے ترجمان ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کیا تھے آپ کو پتہ یہ اور ان کے ویڈیو بیانات بھی منظریں آم پہ آئے تھے گرفتاری کے دوران جو انہوں نے دیئے تھے جس میں انہوں نے بھارت جو کچھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کر رہا تھا اس کے بارے میں بھی انکشافات کیا تھے اور کلبوشن نیٹورک کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا غیر ملکی جو مداخلت ہے اور جو راو پاکستان میں کر رہی تھی دہشتگردی کے منصوبے اس کے بارے میں بتایا تھا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی لیکن پھر ایک تن یہ خبر آئی کہ یہ فرار ہو گئے ہیں اور فرار ایسے ہوئے کہ انہوں نے خود اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے پھر افواج پاکستان کے بارے میں آل فال باتیں کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ انکشافات کروں گا لیکن ابھی تک تو کوئی انکشافات دوبارہ مندریاں پر نہیں آسکے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی جیسے کہ بیان کی جا رہی ہیں ریاستی امور اور جو ہیں اور اور ریاستی افیرز اور نیشنل سیکورٹی کے معاملات اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ جناب اس طرح کا جب چاہے جو چاہے کہہ دے اور جو چاہے ہو جائے یعنی پھر سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ لے دے کی گئی خاص طور پہ جو لبرلز ہیں جو کوئی بھی موقعات سے جانے نہیں دیتے کہ جناب کیا ہوا کیسے ہوا کس نے فرار کروایا مزاک اڑایا جا رہا تھا لیکن آج وفاقی وزیر داخلہ میدان میں آئے ہیں جناب انہوں نے کہا ہے کہ بالکل احسان اللہ احسان کا معاملہ ہے ہماری نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر عظم عمران خان کی ایک ذمہ دار اعلی حکام ذمہ دار اتھارٹی کے ساتھ اسی مسئلے پہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیسے ہو گیا تو خیر لگے ہوئے تھے اور اب آج وفاقی وزیر داخلہ ایجا شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب احسان اللہ احسان کے بارے میں بہت جلد آپ کو خوش خبری ملے گی تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح سے اور ریاستی امور نیشنل سیکورٹی کے ایشوز قومی سلامتی کے امور یہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ بیک فٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے بعض دفعہ اپنے سار الزامات بھی لینا پڑتے ہیں بعض دفعہ خاموشی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پلس کیا چل رہی ہے اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے حساس اداروں کی جو ورکنگ ہوتی ہے ان کو سمجھ نہ کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ خبر آتی ہے کہ جناب ایسے لگتا ہے کہ جیسے قومی سلامتی کو جہاں دارے ہیں وہ تو سوئے ہوئے تھے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں اور یہ رات و رات کیا ہو گیا حالانکہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے وہ جاگنے کے باوجود اپنے آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو یہ میں اشاروں کے نام میں بات کر رہا ہوں تو لیکن یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اسی خبر کی آج کا مبیش تصدیق بھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا گیا اس کے بعد پھر اس کی کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی اس کی کوئی ریزنس بھی نہیں ہوئی احسان اللہ احسان کی تو یہ بھی ایک حیرانی ہے جبکہ ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے پاس ان احسان اللہ احسان کی ویڈیو ریکارڈنگ سے اتنی اتنا زیادہ مواد موجود ہے کہ وہ اس پہ پوری فلم بن سکتی ہے کئی گھنٹوں پہ مشتمل پوری فلم بن سکتی ہے اور اس کے ویڈیو سٹیٹمنٹ سے کئی کئی فلمیں بن سکتی ہیں تحلقہ خیز فلمیں کہ انٹیلیجنس ادارے ایجنسیز دنیا بھر میں کیسے ایک دوسرے ملک میں کام کرتی ہیں اور کیسے ورکنگ ہوتی ہیں ان کی اور نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے تو لہٰذا یہ ہمارے خبر کی تصدیق تھی ایک طرح سے اور آج اجازشاہ نے جو کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ جناب بہت جلد آپ خوش خبری ملے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اس پہ ہم اس سے زیادہ نہیں لبکشائی کریں گے دیکھئے آگے آگے کہ کیا ہوتا ہے ایک چیز نا دوسری ایک اور خبر ہمارے پاس وہ ہے انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے لیے مسلطہ آپ کو پتا اچھی خبریں آ رہی ہیں انڈیا کے دن میرا خیال ہے کہ آہ پھرنے والے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آہ سمارٹ ملک ہے اور افغانستان میں امریکہ اس سے ایک آہ کام لینا چاہ رہا ہے اور انڈیا جو ہے ظاہر ہے انڈینز تیز لوگ ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ جلدی آہ کیا کہنا چاہیے اپنے پروں پہ جلدی جلدی کوئی آہ پانی نہیں پڑھنے دیتے تو اس لیے افغانستان میں ایک رول ادا کرنا ہے لینا چاہ رہے ہیں امریکنز انڈیا سے انڈیا اس سے انکاری ہے لہٰذا اب امریکہ نے انڈیا کو بھی آہ ٹیکے لگانے شروع کر دی ہیں اور اس کا یہ پہلا جو ٹیکہ ہے وہ ہے کہ جناب بھارت کے ساتھ جو تجارت تجارتی میدان میں کچھ ریایتیں دی ہوئی تھیں بھارت کو تو اب امریکہ سرکار جو ہے وہ ظاہر ہے خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور تو پہلا ٹیکہ یہ لگایا کہ تجارتی میدان میں تجارتی شعبے میں جو دی گئی تھی ریایتیں وہ ریایتیں آہستہ آہستہ واپس لینے شروع کر دی ہیں اور ٹرمپ انتظامیوں نے جو پہلا ٹیکہ لگایا وہ ہے جناب چھبیس کروڑ ڈالر کا جو ٹیرف ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اس پہ ان کو وارن کیا گیا تھا بھارت کو ظاہر ہے جب اس طرح ہی ہوتا ہے جب کسی ملک کو دباؤ میں لانا ہو جب ان کی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہیں یا دروائز انٹرنل پریشر اتنا آ جائے کہ کیونکہ پاکستان مسلسل امریکہ کے ساتھ یہ بات آہ زیر بیس لا رہا تھا کہ اتحادی آپ ہمیں کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی ہم تھے اور جبکہ آپ رہتے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں اور انڈیا پہ کسی قسم کا پریشر بھی نہیں ڈال رہے ہیں فیٹ اف ہمارے سر پہ لٹکا دی ہے اور انڈیا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلمہ ستم کر رہا ہے اس کے باوجود آہ انڈیا کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوپا بندی نہیں لگا رہے اور جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی نہیں تو لہٰذا آہ چھبیس کروڑ روپے چھبیس کروڑ ڈالر کا جناب یہ پہلا ٹیکہ لگایا ٹیرف ختم کر دیا گیا ہے بھارت کو ترجیحی ممالک کی آہ فہرش سے نکال دیا گیا ہے اور اب بھارت جو ہے وہ جی ایس پی جی ایس پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ نہیں لے سکے گا اور اس سے جو جو ریائتیں اس کو حاصل تھیں وہ نہیں ہو سکیں گی اس پہ بھارت کافی سرخ پائے اور یہ ایسے وقت میں ہے کہ ایک طرف بھارت کے ساتھ جو ترجیحی آہ سے امتیازی سلوک امتیازی mean in positive sense کے ان کے ساتھ خصوصی جو سلوک اختار کیا جاتا تھا خصوصی درجہ دیے جا رہے تھے اب وہ واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کو ریائیتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے پلس پوائنٹس میں اضافانا شروع ہو رہا ہے اقوام امیت اضاف ہے کہ سیکرٹی جنرل آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ویزٹ پہ ہیں ان کے ویزٹس ہی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے آہ اچھے اچھے سائنز آ رہے ہیں اور ان کا آہ کافی پرتباق استقبال بھی کیا جا رہا ہے مختلف ہیونٹ میں وہ شریک ہو رہے ہیں کوششن آنسر میں ہو رہے ہیں انٹریکٹر سیسن میں ہو رہے ہیں انٹریکشن ہو رہا ہے وہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ سفالوں کے جواب دے رہے ہیں جس کے بعد وہ پاکستان کے موقف کے ہر جگہ پہ حامی نظر آ رہے ہیں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آج بھی جو ان کے مصروفیات تھیں جو سوالات پوچھے گئے بلکہ بہت تلخ سوالات تھے ان سے پوچھے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پوچھنے چاہیے ان کا پھر انہوں نے جواب دیا کشمیر پہ ایک بار پھر انہوں نے مقبضہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پہ انہوں نے آج پھر آواز اٹھائیے اور انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی شک نہیں ہونے چاہیے دوسری جانے پاکستان کو ایک اُبھرتا ہوا ایک ملک قرار دیا ہے پاکستان کو پر امن ملک قرار دیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو آہ جو ہے امن آہ فوج ہوتی ہے اقوان انہوں نے دا کے پیس مشنز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے آرمی کی پاکستان کی سیکورٹری فورسز کی سیول بھی اور ملٹری دونوں اداروں کی تعریف کی ہے آج ایک طرف یہ ہو رہا ہے فیٹف سے پاکستان کا نام جو ہے جناب وہ بلیک لسٹ والا تو صفحہ پھار دیں کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جائے گا وہ تو آپ صفحہ یوں سمجھیں کہ آہ وہ تو انہونی آہ ناممکن بات ہے وہ چپٹر اپ کلوز ہو چکا ہے اب یہ ایف آئی آر کب خارج ہوگی یہ اس سیشن میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر آہ کچھ حدثے کے بعد بھی آہ ہو سکتی ہے لہٰذا آہ گری لسٹ میں نام رہے گا نہیں رہے گا یہ ایک کوئسٹن ہے یہ کوئسٹن اب ختم ہو گیا کہ پاکستان کا نام اب بلیک لسٹ میں جائے گا یہ چیز اچھی خبر تھی ایک اور اچھی خبر ہے جناب اور وہ ہے ہمیں آئی ہے ملائشیہ سے ملائشیہ سے اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ملائشیہ کا وزٹ کیا تھا اور اس وزٹ میں خاص طور پر ایک معاہدہ ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیس پاکستانیز کے لیے اپنی افرادی قوت کھپانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک غیر عرب ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے اور تاکہ پاکستان کے جو ہنرمن اور غین ہنرمن لوگ باہر جا کے جو ذرہ مبادلہ محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ذرہ مبادلہ بیجتے ہیں پہلے انحصار تھا پاکستان کا عرب کنٹریز پہ دو تین عرب ممالک تھے دوست ممالک ہیں ان پہ تھا لیکن اب پاکستان دوسری طرف راہیں تلاش کر رہا ہے ملائشیا کے ساتھ جناب بہت زبردست خبر آئی ہے بہت اچھی یہ ایم او یو سائن ہوا تھا مفاہمت کی یاد داشت پر دسخط ہوئے تھے اور اس پہ اب عمل درامت شروع ہو چکا ہے وہ ہے ملائشیا میں ہمارے جی بیاسی ہزار پاکستانی ہیں آورسیز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اب سوشل سیکورٹی کا جی بازابتہ طور پہ مہدہ ہو گیا وہاں پہ اب جو پاکستانی محنت کرش ہیں ملائشیا میں نیشنل سیکورٹی میں ریجسٹیشن ان کی شروع ہو گئی ہے ان کو سوشل سیکورٹی ریجسٹیشن ہوگی ان کو نمبر لوٹ کیے جائیں گے اور سوشل سیکورٹی کے تحت ان کو بہت سارے سیاسی آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہوں گے اور اس میں ان کو زخمی ہونے کی صورت میں ان کا ان کی سیکورٹی ہوگی انتقال کی صورت میں جناب تاہیات وظیفہ ملے گا ملائشیا کے ملائشیا میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں اوورسیر محنت کے تحجی ملائشیا میں کام کرنے والے بیاسی ہزار جو پاکستانی ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ملائشن سیکورٹی پاکستانی جو ہیں پاکستانی لیبر کی معلومات جو ہیں وہ ملائشن سیکورٹی کو بھی دی جائیں گی تو اس طریقے سے پاکستانی ہائی کمیشنر اور ملائشن وہ کام تھے جناب دستخط ہوئے ہیں معاہدے پہ اور اس پہ عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے تو یہ وزیراعظمی امران خان جو اوورسیس پاکستانی ہیں اس کے بھی اپنے آپ کو سفیر کہتے ہیں اور وہ خاص سعودی عرب میں ہو یو اے میں ہو قطر میں ہو ترکی میں ہو ملائشیا میں ہو انڈونیشیا میں ہو نہ صرف وہ پاکستانی قیدیوں کو بھی ایمن واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سہولیات کا بندوبست کر رہے ہیں تو ایک اچھی خبر تھی ہم نے کہا کہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں یا تین چار اچھی خبریں بھارت کے لیے بری لیکن ہمارے لیے اچھی